بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے کوئٹا سے محاطب ہوں اور ایک بہت اہم آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں پاکستان میں آج دو لوگوں کو کرونا وائرس پوزیٹیو کنفرم ہوا ہے تو ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی ڈیزیز کے دو مریض آج ان کی تشریح ہوئی ہے یقیناً آپ سب لوگوں کے اس کے بارے میں کئی سوالات ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک دو ضروری باتیں خود بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ کہ میڈیکل ایتھکس میں طب کی اخلاقیات میں ہم مریض کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں وہ شیئر نہیں کرتے لہٰذا میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ایون پتا چل بھی جائے کہ یہ مریض کہاں ہیں اور کون ہیں تو اس انفرمیشن کو پھیلائیں مت میڈیا میں مت لے کر جائیں لیکن میں آپ کو اس سلسلے میں جو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک مریض کی تشخیص سندھ کے صوبے میں ہوئی ہے اور ایک شخص کی تشخیص فیڈرل ایریاز میں ہوئی ہے میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا البتہ ایک حقیقت اور ہے کہ جس کو میرا خیال میں مارے لیے جاننا ضروری ہے اور میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کی ہسٹری میں حالیہ دنوں میں ایران کا سفر پایا گیا ہے دونوں کا لنک ایران میں جرنی کے ساتھ ہے پچھلے تقریباً چودہ دن کے اندر اندر میں یہاں پہ یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اس پہ ہمارا رییکشن کیا ہونا چاہیے تو عرض یہ ہے کہ ہمیں نہ تو کسی قسم کی بلا ضرورت پریشانی میں جانا چاہیے کسی قسم کی کسی قسم کا پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ایک ہے احتیاط اور دوسری ہے ذمہ داری احتیاط اس حوالے سے کہ آپ اپنے گرد و نوا میں آپ کے جاننے والوں میں یا آپ خود اگر حالیہ دنوں میں چین یا ایران یا ایسے ممالک سے پاکستان میں سفر کر کے آئے ہیں کہ جہاں پہ کرونا وائرس کی ڈیزیز ہے تو خدارہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا آپ اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو حالیہ دنوں میں ان دو ممالک سے سفر کر کے آئے ہیں اور ان میں کسی قسم کی علامت پائی جاتی ہے بخار، خانسی، سانس میں، دکت وغیرہ وغیرہ، درد تو وہ ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس سے بھی زیادہ شاید یہ اہم ہے کہ ہماری ہیلپ لائن پہ رابطہ کریں ہماری ہیلپ لائن کا نمبر ہے ڈبل وان ڈبل سکس بہت آسان ہے یاد رکھنے کے لیے ڈبل وان ڈبل سکس وہاں پہ آپ اس طرح کی معلومات شیئر بھی کریں اگر آپ خود ہیں یا آپ کے جاننے والے کوئی ایسے ہیں تو ان کے بارے میں بھی تو تو ذمہ داری اور احتیاط یہ اگر ہم اس کو اپنا شعار بنا لیں آنے والے دنوں میں تو میں مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ہم نے اب تک گزشتہ ایک مہینے کے اندر پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں جو سٹینڈرڈ اپریٹنگ پروسیجرز بنائے ہیں جو پالیسیز مرتب کی ہیں اور ان کا جس طرح اطلاق کر رہے ہیں مجھے یہ پورا یقین ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ کرونا وائرس کے مریض نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس بات کو میں یہ بات کر کے بھی اس کو مزید تقویت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ایک طرف چین جیسی سپر پاور ہے جہاں سے یہ وبا شروع ہوئی پاکستان کے دوسری طرف ایران ہے کہ جہاں پہ یہ آٹڈریک ہو رہا ہے پاکستان کے ایک طرف افغانستان ہے اور ایک طرف انڈیا ہے ان چاروں ممالک میں کرونا وائرس کی ڈیزیز ہو چکی ہے پاکستان میں بروقت اقدامات کی وجہ سے محنت کی وجہ سے وقت پہ صحیح پولیسیز بنا کے ان کا اطلاق کرنے کی وجہ سے چاہے وہ ائرپورٹس کے اوپر مارے ایس اوپیز تھے چاہے وہ ہسپتالوں کے اندر علاج مالجے کے حوالے سے انتظامات تھے اور چاہے وہ ماسکس یا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی سٹاک پائلنگ تھی ہم نے بروقت اقدامات کیے اور اس وجہ سے اس خطے میں ہم وہ آخری ملک ہیں کہ جہاں پہ کرونا وائرس کی ڈیزیز ریپورٹ ہوئی ہے آج تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ تعالی کی رحمت اور کرم فضلے ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں یہ آوٹ بریک کی شکل اختیار نہیں کرے گا ایک میں اور چیز آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس سلسلے میں جو تیاری ہے ہماری جو اس سلسلے میں تیاری ہے اس آوٹ بریک کو روکنے کے حوالے سے اور جو دیگر اقدامات کرنے وہ مکمل ہے پاکستان میں یہ اگر امرجنسی کی صورتحال صورتحال ہے قومی سطح پہ تو اس پہ قومی یونٹی بھی ہے قومی اتحاد بھی ہے میں آپ کے سامنے وزیرعالہ بلوچستان کمال صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں کل ہم تفتان جا رہے ہیں ایک ایک چیز پہ ماری نظر ہے اور انشاءاللہ اپنے تمام وہ اقدامات تمام محنت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیرعظم عمران خان صاحب کی یہ تحقید ہے ہمیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آئندہ سے کل آپ کو کل سے آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹ دیا کریں گے میں خود آپ سے مخاطب بوا کروں گا اور ڈیلی روزانہ کے جو نئی صورتحال ہے جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستان بلکل اس چیز پہ یقین نہیں کرتا حکومت اس چیز پہ یقین نہیں کرتی کہ ہم کیسز کو چھپائیں یا آپ سے جو ضروری معلومات ہے اس کو چھپائیں وی بلیو ان ٹرانسپیرنسی اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم ٹرانسپیرنٹ ہوں گے تو اپنے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے اور بروقت ان کو اڈریس کر سکیں گے تو انشاءاللہ اگین میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگوں کو بھی میڈیا کو خاص طور پر کہ جو میں نے ذمہ داری اور احتیاط کی بات کی ہے یہ آپ کے اوپر بھی لازم ہے میڈیا کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ انیسیسری سنسنی نہ پھیلائیں وہ ان پیشنٹس کو دھوننے کی کوشش مت کریں وہ غلط اور غیر مصدقہ جو خبریں ہیں اور اطلاعات ہیں ان کو مت پھیلائیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی چیزوں کو مت پھیلائیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر حوف و خراس پھیلے مجھے یہ بڑی امید ہے کہ ہمارا میڈیا اس موقع پہ پاکستان میں پاکستان کو محفوظ بنانے میں اور اس بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے کے حوالے سے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا آپ کا بہت بہت شکریہ میں اس میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈوٹ صاحب نے بڑی تفصیلی انداز میں ساری باتیں کی اور بلوچتان ہو دوسری صوبائی حکومتیں ہو پچھلے تقریباً کوئی دس پندرہ سال سے ان چیزوں کے حوالے سے بڑی تدابیر بھی کیے جا رہے ہیں اور کل واقعی تافتہ جانے کا پروگرام بھی ہے تاکہ بورڈر پہ ہم بھی ہو کے آئے ہیں ڈوٹ صاحب بھی انشاءاللہ جا رہے ہیں چمن کا بورڈر ہے بات صرف یہ ہے کہ ہم نے بڑی ریسپونسویل انداز میں ایک بڑے کیرنگ انداز میں اس سارے سیچویشن کو دیکھنا ہے اور ایک بڑی اچھی تجویز یہ آئی ہے کہ جو لوگ بیسکلی ان ممالک سے آئے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی انفرمیشن قریبی حد تک خود بھی جا سکتے ہیں ہیلتھ سینٹرز میں بھی جا سکتے ہیں گورنمنٹ کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور صرف بتانا ہے کہ ہم حالیہ میں ممالک سے آئے ہیں وہ سکتے ہیں ان کی ٹسٹنگ کی جائے اور ان کو کلیر کیا جائے اس سے ہٹ کر انشاءاللہ صوبائی حکومتیں جتنی بھی ہیں ہر لحاظ سے اپنی اقدامات بھی کر رہی ہیں انشاءاللہ مزید بھی کریں گی اور اس حوالے سے فیڈل گورنمنٹ ہو صوبائی دارے ہو فوج ہو باقی دارے ہو سب آلیڈی تقریباً پچھلے ایک ماہ سے اس پر بڑے الیرٹ انداز پر اپنا کام بھی کر رہے ہیں بڑی پریکوشنری سٹیپس بھی لیے گئے ہیں اور حالیہ میں جو چیزیں آئی ہیں جو کیسز آئی ہیں اور انشاءاللہ ممید کرتے ہیں کہ ہم ہم سب اپنی ایک کمبائنڈ ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو آگے لے جائیں گے مرزا صاحب آکھ نے فرمایا کہ مجھے جو فیڈل ایریا میں یہ کیس سانگی ہے مطلب اس سے کیا فرق پڑے گا یہ اس وقت کتنے کیسز انڈر انویسٹکیشن ہیں یہ ٹھیک سوال ہے آپ کا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اس وقت تقریباً پندرہ کے قریب مختلف پاکستان کے علاقوں میں ہمارے پاس جو سسپیکٹڈ پیشنٹس کہتے ہیں جنہیں ہم یا ایسے لوگ جو ہماری کیس ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں کیس ڈیفینیشن اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو وہ علامات جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ ہیں اور آپ حالیہ دنوں میں چین یا ایران یا ایسے ممالک سے واپس آئے ہیں کہ جہاں پہ کرونا وائرس ڈیزیز کا آؤٹ بریک ہے تو اس حوالے سے یہ پندرہ کی تعداد کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے آپ اس کے اوبر بھی پریشان مت ہوں اس لیے کہ ہم اب تک سو سے زیادہ سسپیکٹڈ پیشنٹس کے ٹیسٹ کر چکے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ تمام کے تمام نیگٹیو آئے ہیں ایک میں اور چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ جو ہم جن لوگوں کو جو انڈر ابزرویشن ہیں اور جن کے ٹیسٹ ابھی ہو رہے ہیں ان کے آپ کو جب پوزیٹیو کوئی آ جاتا ہے یعنی یہ دو لوگ جن کا میں نے آج ذکر کیا تو اس میں جن لوگوں کے ساتھ حالیہ دنوں میں ان کا رابطہ رہا ہے جس کو ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کہتے ہیں وہ ان میں سے ایک شخص کی مکمل ہم کر چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اور دوسرے کی ابھی جاری ہے جس ایک کی مکمل کر چکے ہیں اس کے تمام جو کانٹیکٹس تھے ان کے ٹیسٹ کر چکے ہیں اور وہ تمام کے تمام نیگٹیو ہیں ایک کی ابھی جاری ہے اس کی رپورٹس جب آ جائیں گی وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کل تک یا پرسو تک آپ کے سامنے رکھ دیں گے میں یہ بھی ایک نکتہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پہ ہیں ہم سب لوگ انتہائی مربوط انداز سے in a very well coordinated fashion ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایک یونیفائیڈ ہماری ایس او پیز ہیں ایک یونیفائیڈ ہماری گائیڈ لائنز اور پالیسیز ہیں جس کے اوپر تمام قوم تمام صوبے تمام وفاقی جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم اس وبا سے بچے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بچے رہیں گے